مدحبِ حنفیہ دارم بللتِ حضرت قلی حاق پائے غوثِ آزم زیدِ سایر پاکس خلام سامن کرام اللہ رب العزت جلل جلالکو اما نوالہ دی مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید مقامتِ آیتِ پاکتا حصہ تلاوت کرنے دشقہ سرکتا دعا کرلہ کے عظیم آیت سایر نتا سایر مقامتِ امام مبادر تردنے تفصیح تشریح سنواردنے اللہ توفیر محشل آمین حیدی مقدس میں فهمت مغفور بگفر امام بگفر امام بگفر امام بگفر امام اللہ من حدی بخشش و مغفرت کرنے آمین اللہ من درجات کے لئے آمین بگفر امام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 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 اللہ رب العزتی ذات پاک نے فرما کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبتہ حیاء کرا بیٹھا بھئی مانو اللہ رب العزتی ذات پاک فرما میں رب کو لئے پرداش نتیدہ چاہے میرے مصطفیٰ کریم دے زمانہ اقدس اچھی کیوں نہیں بیٹھا چاہے میرے محبوب دے قدم اچھ کیوں نہیں بیٹھا اور میں رب دے گان اچھ کیوں نہیں بیٹھا نیدہ ایمان قبول کرا جرا زبان تو کجھا کے دے دل تو کجھا کے دا میں رب ایمان ہوں دا قبول کرے ساں جدا ظاہر بھی ٹھیک ہو سی جدا جڑا زبان نال اقرار بیٹھا کریں دا ہو سی اور دل نال میرے محبوب دے تازیم بیٹھا کریں دا ہو سی چاہے مشرق چراوے چاہے مغرب شبال چراوے یا جنوب دے اندر کائنات تے جڑے کونے دو تیرا سی میں رب بڑا حیرت مندہ ہوں دے ایمان دی گوئی میں رب خاک اللہ رب العزت دی جاتے باپ نے لیر سارے افراد ہیں گواہیاں خدا آپ لیتے ہیں جلے مکہ تھے ایسے ایسے افراد جنہاں دے باپ سردار ہیں انہاں دے بیٹھے ہیں جلے سرکار دا کلمہ پڑھائی باپا نے کیا کہای پیو کیا دے ہیں انہاں دے تے ظلم و تشدد دی انتہا کر دے ہیں آخر دن دے نمے دین کو تسا قبول کر گی دا محمد دی نبومت دا سورج تلور آسی آخر نہ ہک نہ ہک دی تا موقع بیسی نبی سیندہ یہ جنہاں غلام جلے رنجیدہ تھی دیاں مجھے تھی دیاں پریشان تھی دیاں وہ سرکار دی پاک بھار گئے چاہ دیاں آقا کریم دی خدمت چاہ دیاں سرکار دی خدمت اچپے پہ پہ اپنے دکھڑے سنے دیاں تے جہان دے اندر صرف دکھڑے سنے دا ہی محمد غلام در بھی محمد غلام دو ساری محمد اور جہان دے اندر اللہ دی زادے باگ نے فرما ہی کوئی تا در کے تین جتاں نا سنا نا لیں دی سنوائی بھی تھی دیئے سنوائی بھی تھی اور وہ جڈن بھی کوئی دوک تکلیف آوانے نا دنیا دے اندر تسا ہمیران دے دارتے نمانیا ہے تسا جڈنی ہے وہاں میرے محمد تی چوکھڑ آقا کریم دی شخص سیانے لوگ بیٹھے وے ہمیشہ بندہ مردیاں کلو نی میندہ کشیگنہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خالدے کوشش ہے بندہ مردیاں کلو کھنننی میندہ جڈنی میندہ زندہ کلو اللہ دی داتے پاک فرما جڈنی تو ککن شایدہ دکھ آوانے تکلیف آوانے غیرہ دے دارتے نمانیا ہے اللہ کی دے وانی فرما میرے محمد دار ہے نا سبحان اللہ میرے مصطفی کریم دی چوکٹ دے نا سونا منیوں جسے ہی سنیانی کرے سن فرما توساں آج بیٹھے آدھے وے سنیان کرے سن نظار تو الہ کا فی حازاتو کو آج جی میں بیٹھے دے دن جی میں ہاتھ دےو تے تورین لکی ہے ایک دفا ساتھ مارا ہوتا سہینا ایک دفا توساں علا ہوتا سہینا ایک دفا اپنی زبان کو حرکت دے ہوتا سہینا اور ایک دفا مابود دل درد رکھو تا سہینا ساتھ دے توساں چا مارے سو جواب آمنا رہلال چکر ہے جنر مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے در اکدس لکھے ایک کو بان کرو بریق آواز ہی کا کھولو تا بریق آواز ہی کا کھولو تا ایک کو بھرکو آواز تنگ دے نہیں کرے نا تنگ دے نہیں کرے نی بشای اللہ توڑے مزاج دے مطابق تھوڑا ٹور سا صاحبے سور لوگ تشریف صاحبے سور لوگ تشریف فرمائے بس کچھ این طریقے نالندے بیٹو دل لیچو نکلے جے دل لیچ بہلے شور بچامنا ہی مقصود کہنی دھاڑ وار کرنا ہی مقصود کہنی بس ایو کچھ ہے کہ آواز بلکل دھیمی ہو سی مگر میرے خالدے قرآن اچھ خصر ضروری اور قرآن اچھ آج بھی پاوری ہوئے اور قرآن اچھ آج بھی صداکت ہے اے بھئی گا لے جلیہ سا قرآن مجید کو سنن واستے آقا کریم دے فرمان دی سمات واستے آنے وزو کہنی آنے بھئی گا لے گلہ اور شکوہ مولوی تے کرنے یاروہ گھنٹا مولوی رڑا پر دلتے حسر کہنا کیتا ہے گھرو ٹوریہ سے سگرٹ بکھاتے پنڈالیچ آیا سے سگرٹ بھروڑتے سٹھ گتا سے وزو حسر کہنا کیتا ہے اجیہی آخ جو قرآن حسر کہنا کیتا ہے وزو ساکو نہ ہوئے حسر قرآن اچھ کہنی اقبال آنے تاہی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ پہ ہوئے فقیحان حرم بے توفیق اجیہی میرے خالدے اعلان پر ڈالے چطیبن یا ہیمہ کرو نمازہ ٹیم تھی کہ نماز پڑھو میرے خالدے اب دے بندے چلیں وزو کہنی بھی وزو صحیح بے زکر سنا رب کی رحمت ایسی ہے ہی چکی ہے کہ دساؤ کا صحیح ایہی آکھ لوں اللہ تو صدق دے رحمت کیوں نے کرے رب دی ذات پاک نے فرمایا ذرا کور تکر کیا تیڑا دل پاک آئی میرے نبی دے ذکر وست ہے سرکار دے پیارے صحبین حضرت اسلام بن شورائے آقا کریم دی ذات پاک نے انہا کو ڈیوٹی لائی آئی جنر میں مصطفیٰ دی ذات پاک سباری دوتے چڑھا وہ سباری دے جڑے خود تھن دوتے پلان ہنہ اندے رسے دیں کس رائے آپ ایک دی مراہ ایک جگا دوتے پہنچے آقا کریم دی سواری دے رسے بدنیاں میں کہ سواریاں کو ہت کی میرے لامہ دے رسیاں کو ہت کی آقا کریم دن عبد الرحمان کو جگایاں جگا کے میں کہا انہاں سواریاں دے رسے آپ کس ہو انہاں کہ ڈیوٹی توڑی ہے میں کیوں کس ہم آقا کریم دے جسم پلیت تھی چکے جنہ دے جسم پلیت تھے انہاں رسیاں کو ہاتھ نہیں لائیا جنہ دے جسم پلیت تھے انہاں رسیاں کو ہاتھ نہیں لائیا کیوں فرمایا اے رسے ہن نبی دے سواری میں ہاتھ لامہ خدا تلدی جاتے پاکو کل قیامت لیوراں موں کی ویڈی کیسا موں بیچ مڑھ مچا کھڑا ہوئے ٹیس بی طرح تک ستھر تے بیٹے ہوں اوکے دی نڑی بو تھاگ نال کھڑی ہوئے تے بخشش دی دعا بیٹے مگ دے ہوں موں ڈٹھے ہی رب دی ذاتے پاک فرمے در پہلے اپنا جسم تا پاک کر میری پاک برگاہ تیری دعا دے اثرات والمرتب دی سن مگر یاد رکھائے سینہ پاک کو بے قرآن دا علم آنڈے رب دالہ دی ذاتے پاک نے فرمایا میں رب بے نیازا جیدو تے بھلائی دا ارادہ کرنا چاہاں جیدو تے چنگائی دا ارادہ کرنا چاہاں اور جی کو میں اپنی ذات وستے پسند کرنا چاہاں وہ کو دولت کہنی میری دا وہ کو مال کہنی میری دا وہ کو منصب تے او دے کہنی میری دا جی کو اپنی ذات وستے چڑنا چاہاں وہ دا سینہ کھولتے میں رب دی ذاتے پاک اپنا نور رکھ دے سبحان اللہ چلو خدا دلدی ذاتے پاک اگر اپنا نور کئی مولکی دے سینہ چھ رکھ دے سارے آکڑے میں ہوندے سینے وے جنہ رب دا نور ہوندے سینے وے چھ رب دا نور کہیں دے سینے وے چھ رب دا نور ہوندے سینے وے ہوندے سینے وے چھ رکھے پیران دے تلیاں تکک کر محمد نور رہے سبحان اللہ ہوندے سینے وے دا فتوہ حرکت چیتاں دے چلو میں بہترہ آکھا چاہاں آج بھی اگر کہیں باپ کو پوچھ گئنوں کوئن کاک کو پوچھ گئنوں جڑا قرآن مجید پہلی دفعہ آقا کریم دے قلب اتھار دو تے نازل تھے تو جاہدہ ناکے ہیں مرے کال دے سارے آکھ دے سینے جبلے نور کیا جبلے نور ہنہا کو پوچھ گئنوں یار جبلہ دیں پہاڑ کوئن بلا پہاڑی نور دے ہونے سر میں دا پہاڑ دے ریٹھے سے گا جنیاں پہاڑی دیٹھے سے پتھر لے پہاڑی دیٹھے سے ریت لے پہاڑی دیٹھے سے میٹی لے پہاڑی دیٹھے سے نور دے کوئی پہاڑ ہونے مولوی سے دی آکھ کے چک پاتے بند آکھ دے پہاڑ کوئی نور دے ہی پہاڑ ہو سی میرے کال دے سارے آکھ دے سینے ہاں ایک جا دے ہونے کال پوچھو کیت تھا ہاں کسی مکہ دی چونڈے سریکی اچھا دن مکہ دی چونڈے تھے ہونے کال پوچھو بے یہ سالم نور دے پہاڑ کیوں میں ہارے ہی ایک کچھ آکسن ہوندے ویچھ ایک گار ہے ہاں کچھ آکسن ہوندے ویچھ ایک گار ہے ایتا نازلتین ہون پہاڑ چھ اللہ دی ذات پاک نے فرما قرآن نال میں رب دی ذات پاک نور نہیں پڑھایا میں رب دی ذات پاک نے محمد قدمہ دی صدقے نال نور پڑھا چھو رہے اگر نبی دا قدم آوے پہاڑ تے او تا نور بڑھنے اگر نبی دی ہیک بیٹی سبحان اللہ نبی دی ہیک بیٹی عثمان غنید نکاحج بننے یکے بعدی گرے سائنڈی دو جی بیٹی عثمان غنید نکاحج بننے ہر مکتبے پھیکر کا بالوی اپنے اپنے خود بیچ بیٹی آکھے سن نور ہیں سن نور ہیں نور آلہ ہنڈے کوئے پچھوے نور نور دا مالک کیوں بن چکے آکھ ریسے نہیں دے گارج میرے محمد گیا نو بیٹی آن جنے گارج نو بیٹی آن او نو نور آلے ہیں جتا قدم لانکے او پہاڑ نور آلہ ہے میری محمد آلہ او پہاڑ بھائی مصطفان آلے او پہاڑ بھائی مصطفان آلے رگ دی ذات پاک میں محبوب میں خدا جدے وستے چنگائی کا ایرادہ کرنا چاہنا سینہ کھول دینا ہوندے ویچ اپنا نور جنے سینے ویچ علم کھڑے جنے سینے ویچ علم کھڑے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرما وہ سینے ویچ نور محبوب کو نمانے کیونکہ اللہ کریم دی ذات پاک نے علم دا نور رکھائی ہوندے ویچ جڑا اللہ کو ڈاڑا روانے اور جنے کل علم دا نوروں میں وہ کائنات پہ جڑے فون دے تیرہوے اللہ دی ذات پاک روشنی کو ماند نہیں کرے جنگلی جبیٹھا ہوئے رب دی ذات پاک علم دی روشنی نال اتنا کچھ وہ کو مالا مال کرنے دے کہ جہان دے اندر ہر پناہ نہ پہنچ دا ہوندے کھولے اور ہر دیوانا پہنچ دا ہوندے کھولے اللہ وجہ کیا ہے فرمانے دے سینے ویچنے صرف محبوب دے بولی دے دو لفظائیں میں خدا دی ذات پاک پسند چکیتے اللہ کا اینا دے جب پتہ نہیں ایمان اللہ ہو گئی نہ ہو گئے رب دی ذات پاک اور میں محبوب آکھ ہو چا اگر اینا دے پارے کوئی دلیل لینے دا نہ دے وے ای ایسا پاک کمال انسانے اندے ایمان دی گوائی میں خدا آپ دے سا قیامت تک چرچے بلند بہر رب آپ کرے اور صرف خدا تلہ دی ذات پاک نے ایمان دیا گوائیاں صرف مردنا مستے نہیں دیتیاں بعض معاشرے بیچ عورتہ میں ہوں جندے ایمان دیا گوائیاں خدا دیتی اللہ نے فرمایا وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلَّا لِلَّذِينَ آمَن نُمْرَا عَتَا فِرْعَوْن اِذْ قَالَتُ رَبِّ بِنِ لِي اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنْ الْقَوْمِ زُعْلِمِ اور رب میں تلہ دی ذات پاک تو اون عورتیں اسحال دینا اللہ کون ہے فرمایا آمَن ایمان علی ہے اللہ ہی کون فرمایا امرہ بیوی ہے ملہ کین دی فرمایا فیراؤن فیراؤن دی فیراؤن دی بیوی ایمان علی ہے اللہ فیراؤن دی بیوی ایمان علی ہے فیراؤن دی کار علی ایمان علی ہے اللہ گھر علی فیراؤن دی ہے ایمان علی ہے اللہ فرمایا یہ تو can't work سنا چاہنا میری کیری سون انی Athlet Cert گھر فیراؤن دی ہے اللہ ملحان علی انده نکاحل جڑی عورت ریتے مو ایمان علی چلو یہ دی پیچھلی آیت پڑھو اللہ دی دات پاک فرمائے داراب اللہم نوح ومراتلوت مگر کافرو مگر گھر والی کون ہے کافرو یہ دے کفر دیگو ہے خدا بیٹھا دینے ومراتلوت اللہ دی دات پاک نے فرمائے اے ایسی ہائی جڑی گھر والی تلوت دی ہے مگر ایمرا گھر آلی آئی کافرو مگر آئی کفر آلی مولا یہ کفر دیگیو مالے پہلے فرمائے دیکھو نہیں بتا کانتا تحت عبدین من عبادین صالحین فخانتا ہم فلم یغنی انہما من اللہ حیحہ وقی لدکولن نارم اداخلین یہ میرے نبی دی امانت کی دیگی خیانت میرے نبی دی حکم دی تعمیل کہنا کی دیا سے راہوے نبی دی نکاحج آکھا نمانے میرے نبی دی دیمہ جنت نبی دی نکاحج رہے تھے نبی دی آکھا نسی منہ رب دی ذات پاک فرمائے وقی لدکولن نارم اداخلین میں خدا جہنم داخل کرسک اللہ وجہ کیا ہے نبی دی نال نکاحج رب دی ذات پاک فرمائے آکھا نمانے نبی دی جنت نبی دی آکھا نسی منہ جہنم ویسی کج آدھا کنا نبی دی آکھا نسی منہ جہنم ویسی نسبت اتنی پاک کہ نبی دی قدم زمین رب دی ذات پاک فرمائے آئی گھر والی مگر کمال ایک لفظ ہے یہ تو سنو چوالا گھنٹور کنے عمرہ کیوں ہوا کیا ہے زوجہ چاہ کے زوجہ ہی چاہ کے بینی آزائی گھر والی کو زوجہ ہی 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 یا آج کل شناخ سی گھاڑ دے عمرہ کیوں دے زوجہ ایک ای ملے وکیل کو پوچھا ہے گھر علی کو عمرہ کیوں ہا دیں زوجہ کی جیلے گھر علی باستہ ہی کو لفظ وائف ہے ڈیوی آئی 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 مگر نہیں ایف ای ہی کو ہم کو برا پتا ہے ہی کو ہم کو ہاں پڑا سا ہوتا سا ہی ہی کو بھئی زبانے کیا دیں جنہیں وائف ہی نہ کوئی پوچھکی نہ خوصل دے پاک جنہیں چوٹا صرف ساکو یہ کوئی پتا ہے کیونکہ اے علم پٹھا سارے علم سدین بہمیں اللہ بے اللہ کیوں نہیں بہمیں توہے زوجہ اللہ کیوں نہیں سدہ دا ہے اے پٹھا تجرہ علم بندہ پٹھا پڑے مطارے کوئی پوچھتا ان کو دین سدہ سمجھ آنے ان کو کلا ہی سمجھ نہیں آنے مگر اتھا ہے لفظ یاد رکھائے باقیدہ تا عورتوں تھے انگریزی کوئی علم کہنے اور نہ ہی کوئی سکھانوستے اللہ رسول دی ذات پاک نے کوئی حکم دیتے کیونکہ جنہ دی ابتدار پٹھے ہیں گساو دا صحیصیتہ کی جدیتی آئیکل سارے نادخانہ نادخان سکھانوستے نا سور میراسیاں بولویں جنہ دا استادی میراسی ہوئے جنہ دا استادی کنیر ہوئے گساو دا صحیح نادخان سے دیتے تھے کیا کرے تھے وہ استاد آدھا دا نہیں کیسی تو استاد آدھا رنگ نا نہیں کیسی تیجھے کوئی پڑھا منا رہا ہے انگریز ہوئے وہ پاکستان جو تے حکمرانی کرتے انگریز دا کانون نہ چلے سی وہ تا آکھلے سی بیت پیار مسجد جہا پڑھتے جو آیا میٹھے وہ چڑھا جی میں پڑھتے آدھے امیت تحریم لیندے چڑھا پڑھتے آئے انہیں نظام رہی دین پڑھا ہے سا کوئی علم پتھانی چاہیتا سا کوئی علم ہو چاہیتا ہے جرا پہنمالا سدھی کے اکبر صدہان مولا اے 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 مولا تساو تا سا یہ علم تا ہوئے مگر سینے دے اندر آقا کریم دے ہوپ دے محبت نہ ہوئے کیا کرے سا ہی علم کو کیا کرے سا ہی تعلیم کو کیا کرے سا ہی شعور کو کائنات جسا کو وہ بے شعور ہی چاہیتی ہے مامی ایسا ڈھانڈے ودے چلین دے اسوں پر ذکر محمد عربی دے کرنے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ والوں جا دیتے پہنچوں حالی میں اگر ٹور پہنے چالیس حال دے بعد نبی یہ سارے بولو چاہو یہ لفظ سارے بولو چاہو یہ پرلے بد دو یہ پرلے بد دو چور آ چکے ان جنے ایمان تھا ڈاک کے مرین دے ہو دیں مگر یہ کو بچاؤ اپنے بالاں کو سکھاؤ اپنے بالاں کو تربیت دیو اور وقت چلے گئے ان کے رات کو کسے کسولیاں بڑھتے سمدھے آسیتے بالاں سے ہم کندائی اور نبی دی ختم نبوت تھی بولی بولا آکے ستائیں کرو تاکہ جلے سویرے سارا بچہ اٹھے نا اندھے دل دوتے شیران دوتے گدران دا خوف نہ ہوئے اندھے دلے جنبی دی محبت موجود ہے تاجدارے ختم لبوت زندہ بات زندہ بات تاجدارے ختم لبوت زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ جنہا ہاتھ نہیں چاہتے میرے خالہ دے پی پی آلا اگر آیا کھڑا ہوں دا تاکہ لالا چاہی کوئی سولنگ ڈے وے سی اگر بلے آیا کھڑا ہوں دا تاکہ لالا چاہی کوئی داڑی لالا چاہی بھی آئی کو جنہا میٹل تے کارپیٹ تے ڈے وے سی مگر اصا قوم کھاڑ ہی سولنگ دے کارپیٹ تے گڈر لیم دے گیا ہے ایدے بڑھے او دا تاکہ تو فیض ہیں ہالی تک گٹر لین سی دیو دی تھی بھی کوئی کوئی مدینے دی لین سی دیگر آنے اصا تیرے واسطے بیرادری چھوڑ ہی گٹر واسطے اصا اپنے بھیراوہ کو چھوڑ ہی گٹر واسطے اصا اپنے محلے دے اندر لڑایا ملک ہی گٹر واسطے سا کوئے گٹر سی دھے کرا دے نڈے سرا گزاراتی جنہیں یا ربی چلو اوڑے گند کی دانی شان ہی کہنی ہوں اوڑے ہلال ہی کہنی ہوں ہر کہیں گو ہی ہو جی مدین جنہ کو اپنے پیوان دا ہی پتہ کہنی جنہ کو اپنے باپاں دا ہی پتہ کہنی پر خدا دی قسمیں وہ عادت پچھلے دورے حکومت دے اندر ہک دے لی آئے وہاں کے یوراب دے اندر نا خناسیاں کٹا دیو تے پیوان دے نا کہنی لکھے ہوں دے پیوان دے نا کہنی لکھے ہوں دے والا ساں واپس میں نہیں ہے والا ساں کو جان پرتال کرام نہیں ساڑے شنا سی کار دے پیو دنان نہ ہوئی انہ کے ک Möglichkeiten انہilstہ دے پی 3000 کان تو نا کہنی ساڑے کار دے پیو دنان ہے ایے دا کوئی مولوی بیتھائی بیچارا وہاں کو مکہ چند پیوان دے وہاں회 کو کیا đã دیں وہاںکو حرام دا دیں وہاں کے جنتھا ہوئے وہاں کے جنتھاälle وہاں کے پپوسیاں بدے میں ہوئے حلال دے وہاں پھائنے چھتا پر حلال دے ہے پر اللہ دی قسمیں تا میرے مصطفیٰ کریم دی خدمت اندر خچریات تیتا ہی لیداتی ہوئے گزوہ تبوک دے موقع دیتے سرکار دی زیادے باگ جلے واپس ویندے پیان تا خچر ایک جنگلی چونی کل دے سرکار دی پاک پر گاچ آیا آئی راوی روایت اچھ بیان کرنے جلے خچر سرکار دے اچھ بھجدہ آئی آج بھی جانوار اگر بھجدہ آئی تا ددھڑ اڈا ہی ودا ہوں دے مٹی پٹی ودا ہوں دے پر اے جلے جانوار سرکار دے قسمیں چاہے آئی نہ ددھڑ اڈا ہی ودا آئی نہ گھاٹ پوڑا ہی نہ مٹی پٹی ودا آئی آقا کریم دے قسمیں چاہے آیا راوی روایت اچھ بیان کرنے جلے آج لے آنڈا پی آمیں کم آز کم تو اے تا دا ساتھ تیرے پیران دے تلو مٹی کیوں کہنا ہوں دی آئی ہکو خچر جملہ دی توس تے انسانہ دی دلتی تختی دو تے لکھوا دی توس ہواکہ خچر ضرورم پر بے عدب کہنا ہوں ہاں 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 خچر ہوئے تے بے عدب نہ ہوئے وہاں خچاراں تو بے عدب کیوں نہ ہمیں ہواں کہ ٹھیک ہے ماں میری خچری آئی پیو مینا خچار آئی پر بے عدب کہنا ہمیں پتہ چل گیا خچر بے عدب کہنی ہوں دا کوئی خچر تو بیا گزرا ہوئے دا برادری دا زور دا نہیں وصیب آلین دا ڈر دا نہیں یہ برادری مکان دا خطر ہوئے والی نہ بلائے مجھے آمنہ دا لال کو خوش کرنا ٹھیک ہے تو آپ ہاں ماشاد 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 ٹھیک یاورو بھکو بند کرو یو اتخاب کو بند کرو جو دا ہون دا دون شریف اگر نمائے میرے خالت ہے دونی ہون دیتا چنگی ہے بے دونی دو چا یہ ویسے دونی ہون دیتا چنگی ہے کعبہ پاک ہے جو آج میں اود لکڑ دیتا دھوڑی دیتا ہے جرہ سین باقی نرامہ مگر باقی نا سننیا جاں کام دیگال ہے یہ صدر دیکھ لنگر دیتا پکا جانگا ہے مگر حالی تک نا سارے سپیکر دا مسئلہ میں دا ہے نہ او سپیکر ٹھیک ہے نا یہ سپیکر ٹھیک ہے سننیا دا صرف حالی تک سپیکر سیتا کہنی دیا پاکستان کو ستر باق تر چال دیتا ہے یہ حالی تک سپیکر دروس دیتا ہے یہ سپیکر نا ہر جادو تے استعمال دیتا ہے ایک اللہ مولوے مست استعمال دیتا ہے وہ پر لے محفلے تھی جن دیتا ہے یہ الحمدللہ ہی دیتا ہے یہ سعادت ہے یہ ہی کمونات یہ کہتے ہیں مگر دیتے ہوئے جو لے اصل کا حقائق آور لگے نا دیتا ہے بیچارہ ٹریپ کر گئے یہ ٹریپ کمیں کرے بھلا اصل خوراک پہلے پچھیں دیا نا بابے کہ جی میں پہلے اصل خوراکا کو بابے پچھیں دیا نا تو میرے خیال دے اصل دین کوئی مومن پچھیں دے آج بھی میرے خیال دے اصل بلکل چھوٹے کی عمر دے ہیں میرے خیال دے اصل خارمی چیزیں کو بڑا پسان کرنے کیونکہ مزاج جو خارمی ہے نا مگر خانہ میں جڑا ککوری پلے ہوئے آزان نہیں ہے دیتا ہے ہمیشہ آزان بیس ہی دینا ہوتا ہے تو ککڑ ہمیشہ آزانہ لینے ہوتا ہے ککڑ ہی کہنی دینے ہوتا ہے تو میرے خیال دے چاچے فیاس گستی کو کچھ اچھا چاچا سنگیر اساں ککڑ آزان دے میں چوال کیا کروں چاچا جیو رہاں کیونکہ تجربے زیاد ہیں ہمارے ڈیسرے زیاد ہیں آپ فرما دے سن جڑی ککڑ بولے گا والوں دی گچی لہو دے کوکو ہو چا پتہ چال گیا آپ ککڑ نہیں بول سکتی جگہ نہیں بولے ککڑ بولے جڑی ککڑ بولے گا بیچارہ گچی لہو دے پہئی ہے گچی لہو دے پہئی ہے تو میرے خالدے ہوندہ کھتاب کرے نہیں ہے کھتاب دے بچوں ایک قوم لگ گئی ہے کھتاب دے بچوں یہ آگے دے میرے میں خود مولمیاں میرے دان ملوانی ہیں میں پارو تکری کر گینسا وہ اندرو کر گینسا یعنی پارو میں چھاں بھا مار گینسا وہ اندرو جھاں بھاو چاں مارے چاں اور شریعت مطارد احطانوں نے عورت پیرہ جھانجر پاوے کو روک کوئی نہیں سکتا آقا دیدات پاک پر میں انجلے عورت پیرہ جھانجر پاوے زمین دوتے پیل ہولے ہولے رکھے مطن گھنگرین دی آواز غیر نہ سونگیں جدن زیور دی آواز غیر کو سنندہ حکم کہنی جہلے گھنگرین دی آواز کو سنندہ حکم غیر کو کہنی پتہ نہیں ملوانی دی تکریر میری بھانج بہتے کاننا لا دکھنے میں سون سکتا یعنی تکریر تاڑھ بھی بیٹھی کریں دی آج کاؤن یعنی ملوانی محلوی جنہ ادا کامنی کا صدر جنہ ملوانی ہوتی کریں گی ناکہ ایڈا ہی تے کوئی چنگا لگتے تا کئی ملے مسید ہے تے اس تاہ سے اپنا خواب چا اے چنمہ والملوانی کو ہی مشین کو جوڑ چچا اگر ہی منہوں میں جوڑی نہیں خوب خو خوب خو خوب بند کرو تکہ ہی کو جوڑ کہ میں میک دور رکھنا بھار جوڑ ہوں میک دور رکھنا بھار جوڑ ہوں توجہ ہو یار آقا کریم دی پاک بھرکا دے چہاز ایتیا سرکار دی ذات پاک فرمائے کھچا رہا کس واسطے آئے حد میں کچھ سواری بناؤ میرے پاک نبی دی ذات پاک فرمائے پہلے آفنا نا آدھا سا دیکھو آکھے نے دیکھو آکھے نے دو جونسو آساری میرے کرا دیکھو آکھے نے آقا دی ذات پاک فرمائے نا آدھا سا سہیدی خدمت اجار کہنے میرے نا یزیدی میرے پیو تنا شہابے آقا فرمائے تیرے کل تیرہ نا پوچھم تیرے پیو تنا تکہنا پوچھام آپنا نا رسا پیو تنا کیوں دسائی سرکار دی قتمہ اجھکار دیا دے سونا میرے کوئی پتہ ہے میرے نا پوچھے وے میرے پیو تنا کہنے وے پوچھا پر جنہ پیو نہیں ہوں دا وہ کوئی حرام دا دیں جنہ پیو نہیں ہوں دا وہ کوئی حرام دا دیں آقا سین؛ میں اپرانہ این وجہ راستے نے سائے اپنے پیو تلانا سائے تو آھین آل جدہنی کوئی پیار کرے سی پیو والا کرے تو آھین آل جدہنی کوئی محبت کرے سی پیو والا کرے جہ کو پیو سنان پانکہ نیو کو نبی دی کیا پتہ ہے جہ کو پیو دی سنان سنان کہنیو کو نبی دی کہی سنان اسی وے کائنات سنیت ہیں کو مبارک کروی اللہ دی قسمتہ کا سن دریاد ہے ہی بنی جدہ دے بیٹھے ہیں اج بھی نبی دی ذات پاک نال پیار بیٹے کرنے پتہ چل گیا حرامی پیار نہیں کرنے جڑنے نہیں کرنے کوئی محمد دا غلام حالانی سبار تکبیر سبار خلافہ سبار خلافہ سبار حدر حق کے اہل سنڈا سبار دی ذات پاک نال پیار کرنے وال میں مصطفیٰ پل کیوں ہیں آقا کریم دے قدمہ چار کرنے اپنی نصرے چاہ سے ساٹھ خچار کتنے ساٹھ انیٹ خچران دیتے نبی سبار تھن انیٹ خچران دیتے نبی سبار تھن ہر خچر دی کان دیتے کوئی نہ کوئی نبی سبار تھن او گزر چکن لنگن میں ہاں اپنی نصری چو آخری میں ہاں اپنی نصری چو آخری سینے تو تہاترہ کے ایک جملہ برداشت کرائے چاہ خچران دے تو ساہیوے نبی آئیں چو آخری خچران دے تو ساہیوے نبی آئیں چو آخری میں ہاں اپنی نصری چو آخری خچران دے تو ساہیوے آخری خچران دے تو ساہیوے آخری خچران کو پتہ لگے نبی آخری ہے حالی تک کانے کو پتہ نہیں لگ سکا نبی آخری ہے حالی تک بھی کو پتہ نہیں لگ سکا ہی کو خبر نہیں دی سکی کہ نبی آخری ہے جہان کے اندر اللہ دی ذات پاک نے فرمی محبوب نبی تہیوے نا اللہ سے سنیان کے کو کرے سو رب دی ذات پاک فرمی محبوب جیڑا تیدا ابو جاہل ودیدا تے آدھا ودے میں ہندہ سکا ہاں تے رشتے دارا جہان دی جانور دی سواری چو تے دے بارے نبوت تا اعلان نہ کرا ہوں تا محمد درہبی نہ آقا کریم دی عمر مبارک ہے یارہ سال سرکار دی ذات پاک مکہ تل مکرمہ دے پہاڑا انتشریف گنگن ابو جاہل آنڈا پیائی سرکار دی ذات پاکو جلے پہاڑا انچ نٹیس نہ آدھا اگر ہی بچے کو میں کوریش بچے نہ نہ ملویا نا شاید کے سارا کوچھ اثر میرے ہوتے تی سی آقا دی ذات پاکو ہاتھ کل پکڑے سرکار کو پکڑ دے اپنی سواری دیتے بلائے آپ سواری دیتے اگو تی بیٹے مصطفیٰ دی ذات پاکو کاندے پچھو چبلائے سرکار دی ذات پاکو کاندے پچھو بلائے سواری کو کھے دے پر سواری نہیں اٹھ دی سواری کو چلیں دے پر سواری اٹھان دے چلن دا نا نہیں کی دا جلے بے بس تے نا چھمکا مار مارتے کو لہو لہان کی تے اللہ دی پاک بھر گیا چھار کی تے اللہ ہون میں کو دے زبان ما تیرے بندے نال کوچھ بولا اللہ دی ذاتے پاک نے جانور کو دیتے زبان جلے بولے نا جانور ہیک لفظ آکے یا احما کو وے پاگالا وے پاگالا گھائی ہوندہ کھان دی آئی وے پاگالا پاگالا حفاظت ہی وہ کرن دائی وے پاگالا چھاندہ خیال ہی وہ رکھ دائی تے اونٹھنی بیٹھے دے پاگالا موٹنیاں اتنا جذبہ کی ہوا ہی نہیں وے ڈاچیاں اتنی حمد کی ہوا ہی وے ڈاچیاں دسات اصائی اتنی جورت کی ہوا ہی میرے خواہ دے ڈاچی ہکو کو جا دی ہے کیا جنہیں کلے دے بدھیماں بولی ہوں دی بولا جنہ گھا